السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلی على رسوله الكریم اما بعد فقال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سلام علیه يوم ولد ویوم يموت ویوم يبعث حییا صدق اللہ المولان العظيم صدق رسوله النبی الامین الكریم ونحنو على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین حاضرین وناظرین نبا تمکین اللہ تعالی جل شانه ومنواله کا احسان عظیم ہے کہ اس نے ہمیں حضور سراپا نور ختمی مرتبت آقا نامدار فخر موجودات سرکار دو عالم نور مجسم حضرت سیدنا محمد مصطفی احمد مصطبی صلی اللہ علیہ وسلمہ کی امت بابرکت میں پیدا فرمایا اور ہمیں اس کا فقرتہ فرمایا ناظرین جیسا کہ آپ جانتے ہیں آپ اور ہم ماہ رجب المرجب سے وابستہ ہیں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا رجب اللہ کا مہینہ ہے ومن اکرمہو فاکرمہو اللہ اور جو کوئی اس مہینے کی تقریم کرتا ہے تعظیم کرتا ہے اللہ تبارک تعالی اس کی تعظیم کرتا ہے یہ ماہ مبارکہ گویا رمضان المبارکہ کا مقدمت الجائش کی حیثیت رکھتا ہے اللہ کے رسول نے اشارت فرمایا کہ رجب تخم ریدی کا مہینہ ہے تو شابان آبیاری کا مہینہ ہے اور رمضان المبارکہ فصل کاٹنے کا مہینہ ہے جو کوئی اس ماہ مبارکہ میں تخم ریدی کرے گا خیر اور نیکیوں کی ماہ شابان المعظم میں رو رو کر آنسو بھا کر اس کی آبیاری کرے گا تو ماہ رمضان المبارکہ میں اس کے سمرات سے فائدہ اٹھا سکے گا حضور پاک نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ رجب اللہ کا مہینہ ہے شابان المعظم میرا مہینہ ہے اور رمضان المبارک میری امت کا مہینہ ہے اللہ تعالیٰ کے مہینے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مہینے پھر اللہ کے بندوں یعنی ہم گناہگاران امت کے مہینے سے ہم سب استفادہ کرنے والے ہیں عزیدانِ گرامی جس طرح رمضان المبارکہ میں تین دہے مشہور عام ہیں احادیث کی بنیاد پر کہ پہلا دہا رحمتوں والا دوسرا بخششوں والا تیسرا خلاصی نار کا اگر ماہ رجب المرجب کو بھی اس بنیاد پر کہ تین دہے اس کے مختص کر دیے جائیں اور میں یہ کہوں کہ پہلا دہا ولی کا دوسرا دہا علی کا تیسرا دہا نبی کا تو عزیدانِ گرامی تو پہلا دہا جو حضور خاجہِ خاجگان غریب نواز علیہ الرحمت و رضوان کی عرص مبارکہ اور ان کے فیود و برکات کے لئے ترزمینِ اندوستان بلکہ ساری دنیا میں جہاں پر اخیدت مندان ہے انہوں نے آپ کے نامِ مبارکہ کے ذریعے سے اپنی بخششوں کے سامان کیے عیسالِ ثواب کر کے توشہِ آخرت بنایا یہ اللہ کے ایسے عظیم ترین ولی تھے کہ دنیا میں جب تک رہے فید و برکات سے سرفراز فرماتے رہے اور آج تک بھی ان کا فید جاری و ساری رہے اور جب وہ دنیا سے تشریف لے گئے تو دیکھنے والی نظروں نے دیکھا کہ پیشانی مبارکہ پر لکھا تھا حَذَا حَبِبُ اللَّهُ مَاتَا فِي حُبِّ اللَّهُ یہ اللہ کا دوست ہے جو اللہ کی محبت میں دنیا سے چلا گیا دوسرا دہا جس سے آپ اور ہم اب وابستہ ہونے والے ہیں یا ہو رہے ہیں وہ مولاِ کائنات سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت با سعادت کا مہینہ ہے یہ اولیاء کے سردار سرچشمہ ولایت معرفت کے تاجدار آپ کی ولادت با سعادت کعبت اللہ شریف میں ہوئی ہے کعبے کی چار دیواری کے اندر جو ذات مبارکہ جلوہ فروض ہوئی ہے اسی لئے آپ کو مولود کعبہ کہا جاتا ہے نظاہرن اور باطنن مولا تبارک تعالیٰ کی ذات و صفات و افعال و اثار میں فنائیت کاملہ اسی حاصل تھی بلا حلول اتحاد یقینا اللہ کے رسول نے جو ارشاد فرمایا کہ علی کا دیکھنا عبادت ہے اور یقینا جیسا کہ آخا کا ارشاد ہے انبیاء کا ذکر عبادت اور اولیاء کا ذکر گناہوں کا کفارہ تو یہ علی کو دیکھنا بھی عبادت ہے ان کا ذکر گناہوں کا کفارہ ہے یہ مہدہا حضرت مولا کائنات سے وابستہ ہے رذب کے تعلق سے ارث کر رہا تھا کہ اسی ماہ مبارکہ میں مولا کائنات کی بھی ولادت ہے اسی ماہ مبارکہ میں خاجہ خاجگان کا جیسے عرشت مبارکہ ہے تو آپ کی ولادت کا مہینہ بھی یہی ہے اور خاجہ خاجگان بندہ نوات علیہ الرحمت وردوان کی بھی ولادت بہ سعادت بھی اسی ماہ مبارکہ میں ہوئی ہے تو تیسرا دہا آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ میراج النبی کی وجہ سے یہ نبی کا دہا اگر ہم کہتے ہیں تو اس کو بیجا نہ ہوگا یہ عظیم ترین ایسا موجزہ لیکن معاف کرنا کہ اس کو موجزہ سب لوگ کہتے ہیں اگر میں یہ کہوں کہ یہ کوئی موجزہ نہیں ہے بلکہ آخا آسمانوں پر عرش پر جانا کوئی موجزہ نہیں ہے بلکہ آخا نور ہے لطیف ہے وہ شائع لطیف جو زمین پر تیرسٹ برس تک جو چلتی اور پھرتی انسانیت کو اپنے صورت اپنا جلوہ دکھاتی رہی وہ تبتے وڑا موجزہ آئے اللہ تبارک تعالی ہم سب کو توفیق قیر عطا فرمائے کہ حقیقت جانے اور حقیقت پہچانے اور حقیقت میں گم ہو یہی دین اسلام ایمان اور احسان کی بات ہے آخری بات یہی ہے خانخواہی نساب خانخواہی بارت کہ وہ کہ جب تم لا الہ الا اللہ پڑھتے ہو تو سب سے پہلے کلمہ گو پھر گلیمہ بی دا پھر کلمہ بی کلمہ شو یہ انبیاء کرام کا پیام یہ اولیاء کرام کا پیام مولا کائنات کا بھی یہی پیام خاجہ اجمیری کا بھی یہی پیام جتنی خانخواہوں میں آسود خواب ہمارے بدرگان دین ہیں ان کا بھی یہی پیام ہے کہ اللہ کا بندہ اللہ سے جڑ جائے وَسَلَّ اللَّهُ